اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب لوگوں کے سب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں مزے میں ہیں آج مسالہ کچن میں بن رہی ہے خیبر چرسی کڑائی بہت زبردست اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور بہت ہی قوک بننے والی ہے میٹ میں نے ہاں پلیا ہے 1 کیجی سالٹ 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر 1 ٹی سپون ٹرمریک حلدی 1.5 ٹی سپون ان سب کو ہم نے ملا کر اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دی رہا ہے 4 گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو بہتر ہے اس سے گوشت میں نمک اور مسالے جو ہیں وہ اچھی طریقے سے جذب ہو جاتے ہیں اور میٹ بہت اچھا ٹینڈر ہو جاتا ہے پانی یہاں پر میں نے لیا ہے 3 کپ جنجر اور گارلک پیسٹ لیا ہے میں نے 2 ٹی بل سپون دو بڑے چمچے بھر کے اس میں ہم نے میرینیٹڈ میٹ ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے جب تک پکانا ہے کہ یہ جب تک پورا گل نہ جائے میں نے اس کو پریشر ککر میں گلایا ہے آپ چاہیں تو اس کو کڑاہی میں گلا لیں یوزوری جہاں ریسٹورنس وغیرہ میں اس طرح یہ لوگ گوشت کو پہلے سے گلا کر رکھتے ہیں تاکہ جب کسٹمرز آئیں تو ان کو امیجیٹلی سرف کیا جا سکے ہاف کپ میں نے آئل لے لیا ہے گھی لے لیں آئل لے لیں آپ کی مرضی ہے اچھا میں نے جو یخنی تھی اس کو میں نے گوشت سے الگ کر لیا تھا تقریباً میرے پاس چار کپ تین کپ یخنی بچی تھی اس میں سے کوشش کریں کہ نہ بچے ایک دو کپ ہی بچے آئل میں گوشت کو ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہلکا سا ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا ہے ورنہ یہ ہارڈ ہو جائے گا چار سے پانچ منٹ تک ہم اس کو تیز آنچ پر فرائی کریں گے آنچ ہلکی نہیں کرنی ہے تیز آنچ پر یہ چار سے پانچ منٹ تک فرائی ہوگا ایک کپ میں نے اس میں یخنی شامل کی ہے چولے کی آنچ تیز ہی رکھنی ہے یہ میں نے آدھا کیلو ٹیمارٹر لیے ہیں چھے بڑے ٹیمارٹر لے لیں اور دس ہری مرچ میں نے لیے ہیں ہری مرچوں کو میں نے بیچ میں سے آدھا کر دیا ہے آدھا کپ پانی یا تھری فرد کپ پانی اور شامل کریں گے اور ان کو ڈھک کر پکائیں گے کیونکہ ہمیں ٹیمارٹر کا چھلکہ اتارنا ہے اس طرح ڈھک کر رکھنے سے ٹیمارٹر کا چھلکہ جو ہے وہ نرم ہو جائے گا اور آسانی سے نکل جائے گا یہ دیکھیں پانچ یا سات منٹ پکانے کے بعد سے آپ اس طرح چھلکہ اتاریں گے تو وہ آسانی سے نکل جائے گا ٹیمارٹروں کو اچھی طرح بھون لیں یہ دیکھیں میرے پاس بھونہ ہوا اور پسا ہوا زیرہ پاؤڈر ہے اور بھونہ ہوا اور پسا ہوا دھنیا پاؤڈر ہے زیرے اور دھنیا کو توے کے اوپر ہلکا سا روشت کر لیں اور اس کے بعد اس کو پیس لیں یہ گرم مسالہ ہے جس میں دس الائچی ہاف انچ دارچینی پانچ لونگ اور ہاف ٹی اسپون شازیرہ یہ سارا ملاکیں میں نے پیس لیا ہوا ہے چار ثابت مرچے میں نے اور شامل کی ہیں یہاں پر اس کو اب تیز آنچ پر اچھی طرح ہم نے بھون لینا ہے یہ آدھا تی اسپون گرم مسالہ میں نے اور شامل کیا ہے اس میں کوئی سبھی گرم مسالہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا یہاں اس میں میں نے جاویتری اور جائیفل 1 فٹ ٹی اسپون استعمال کی ہے ڈالی ہے یہ دیکھیں بلکل آپ جو ہے کڑا ہی جو ہے وہ بھون چکی ہوئی ہے اس کو ذرا اچھا ہمیں بھوننا پڑتا ہے گارنیشنگ کے لیے آپ ادھرک ہری میرچ ہرہ دھنیا یا لیمو استعمال کر سکتے ہیں میرے نیو سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے سبسکرائب کیا چینل کو اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی ساری اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہیں اس کے ساتھ یہ اجازت دیجئے پھر کسی مزیدار سی ریسی بھی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ واؤو مسارہ کیچن زبدست ہے